اعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهُ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مُمْرِيدُ قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ وَيَهْدِيهِ الٰى عَذَابِ السَّحِيرُ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صُرَةَ اللَّهُ مَوْلَانِ الرَّزِيمِ عید مبارکہ کا اشان نظور یہ ہے کہ نظر ابن حارس جو کہ مسلمانوں کا سخت مخالف تھا اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے نعو باللہ فرشتوں کو بیٹیاں ثابت کرتا تھا اور پھر اللہ کے بارے کٹ ہجتی کرتا تھا اللہ کے بارے مسلمانوں سے جگڑا تھا جگڑتا تھا نہیں اللہ ایسا نہیں ایسا ہے اللہ ایسا نہیں ایسا ہے اس کے متعلق اللہ نے عید مبارکہ ناظر فرمائی اور قیامت تک انسانوں کو یہ بتایا کہ اللہ کے بارے تم کیا جانو کہ اللہ کیا ہے یہ صرف علماء تم میں بتا سکتے ہیں اور علماء بھی جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی دات کیا ہے آپ نے نظریے سے اللہ کو فرض نہ کرو اور پھر اس کے بارے کٹ خجتی اور بدبختی سے اس کے بارے خجتیں نہ بناؤ ارشاد فرمایا اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے ویتبعوک اللہ شیطان مرید اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں ان پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمرا کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی را بتائے گا ان دو آیات مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جو بندہ اپنی خاشات کے پیچھے چل کے قرآن اور سنت کے برخلاف کرتے ہوئے اپنے من مانے سے کوئی عقیدہ گڑھ لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر اکہ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شیطان کے راستے پیچھ رہا ہوتا ہے اور شیطان کبھی انسان کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی جنات کی صورت میں ہوتا ہے جو انسانی صورت میں شیطان ہے وہ جنی صورت سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ جس نے انسان کو برائی کی طرف ہی لگانا ہے اچھائی کی طرف نہیں آنے دینا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق علیہ اللہ کے متعلق اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہلِ بیت کے متعلق بدگمانی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی اور پھر اس کے پر ڈٹ جانا نہیں یہ وہ ایسے ہی ہیں کیونکہ شیطان کا طریقے کار ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس نے پہلے دن ہی کہا تھا میں اللہ میں سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور پھر میں اپنے ساتھی جہنم میں جانے کے لیے بناوں گا تو وہ سیدھی راہ یہ دین کی راہ ہے جنت کی راہ ہے وہ اس میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور سم سے بڑی گمراہ یہ ہے انسان بدعقیدہ ہو جائے اللہ کے بارے اللہ کی رسول کے بارے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور علیہ وآلہ وسلم کے مطلق جب ان کے مطلق عقیدہ ہی اس کا ٹھیک نہیں رہے گا اب جتنے مردی عمل کر لے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے انسان کو یہ چاہیے کہ قرآن و سنت سے بابستہ رہے قرآن و سنت ہماری رہبری رحمائی کرتا ہے اسی میں انسان کی کامیابی ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین